اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شہروں میں احتجاج اور ہنگاموں میں متعدد افراد زخمے ہو گئے ہیں سویڈن میں مسلمان دشمن انتہا پسند تنظیم کی جانب سے قرآن پاک کے نسخے جلائے جانے کے بعد مختلف شہروں میں ہنگام اور احتجاج کا سلسلہ لگتار وہاں جاری ہے دراصل دائیں بازو کی مسلم دشمن تنظیم نے وہاں ایک مہم کا آغاز کیا تھا جس کے تحت قرآن پاک کے نسخے جلائے جا رہے ہیں اس گھناؤنی مہم کے خلاف سویڈن کے مختلف شہروں میں مسلمان سرابہ احتجاج ہیں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف گذشتہ چار روز سے احتجاج جاری ہے اور اس کے دوران پولیس اور مظاہرین میں جھڑپوں میں متعدد افراد زخمے ہو گئے ہیں ہنگاموں کے دوران بس سمیت بہت سی گاڑیوں کو بھی آگ لگا دی گئی ہے پولیس نے تیس سے زیادہ مظاہرین کو گرفتار کر لیا ہے وہیں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف ایران اور عراق نے سویڈن کے سفیر کو ترب کر کے شدید احتجاج کیا جبکہ سعودی عرب نے اس مقروح واقعے کی مظمت کی ہے مثل کرناٹک میں جس طرح کا ہنگامہ ہوا اور تشددت ہوا اس کے بعد سے اب اس معاملے میں وزیر داخلہ نے بیان چاری کیا اور انہوں نے کہا کہ ہبلی تشددت جو تھا وہ پہلے سے منصوبہ من سادش تھی اور زور دے کر کہا کہ قانون کو ہاتھ میں لینے والے کسی کو بھی بخشان نہیں جائے گا دراصل بتا دے کہ تشدد ایک نوجوان کی دانب سے واتس اپ پر ایک متنازہ پوسٹ شیئر کرنے کے بعد شروع ہوا تھا فورسز نے حالات کو قابو میں کر لیا ہے وہیں سلسلے میں پوسٹ شیئر کرنے والے ملزب سمیت کئی افراد کو گرفتار کر لیا ہے وزیر داخلہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو اگر وہ تشدد میں ملوث ہوں گے تو کسی کو بھی بخشنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا انہوں نے کہا کہ اسے شروع میں ایک منصوبہ بند سادش کے طور پر اسی دیکھا جائے گا بتا دے کہ حبلے میں کرفیو کو بیس اپرین تک بڑا دیا گیا ہے اور حالات پر قابو کرنے کے لیے ریاستی ریزر فورسز کے ساتھ فوجی حامی فورسز کو بھی بلائے گیا ہے اگرچہ پولیس نے تشدد پر قابو پا لیا ہے درائی کے مطابق شہر میں حالات اب بھی غیر مستاقب ہیں ہوئی جب کوئی پارٹی کسی وزیرالہ کی رہائشگاہ پر حملہ کرنے والوں کی گلپوشی کرتی ہے ان کی حوصلہ افضائی کرتی ہے تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ دنگے فسادات کم ہوں گے یا پھر زیادہ جہاں ملک میں جس طرح سے فرقہ واریت کا زہر پھیلائے گیا وہ اب انتہائی بھیانک شکل اختیار کرتا جا رہا ہے مدہ پردیش ہو کرناٹک ہو گجرات ہو بنگال ہو دیلی ہو فرقہ واریت کے آگ ہر طرف پھیلتی جا رہی ہے اور اس کا نقصان صرف اور صرف مسلمانوں کو ہو رہا ہے دیلی کی بات ہو یا جہاں بھی جتنے بھی علاقوں میں جتنا بھی تشدد ہوا وہاں تبھی جو گرفتار کیے گئے وہ سبھی کے سبھی مسلمان تھے دیلی کے جہانگیر پوری میں جو کچھ ہوا اس کے بعد صرف یک طرفہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور مسلم نوجوانوں کو جیل میں ٹھونس دیا جا رہا ہے اب ٹیلی گراف نے ریپورٹ شائع کی ہے جس میں انہوں نے وہاں کے لوگوں کا انٹرویو لیا ہے اور جو حقائق سامنے آئے ہیں وہ واضح کر دیتے ہیں کہ دنگاہ بھڑکانے کا کام کچھ شرپسند آناصر نے کیا تھا جس کا خمیازہ مسلمان بھگت رہے ہیں علاقے کے نہ صرف مسلمان بلکہ ہندو نے بھی بتایا کہ جلوس میں شامل کچھ بیرونی لوگوں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا اور یہ علاقہ کچھ ہی منٹوں میں میدان چنگ میں تبدیل ہو گیا اجائنی شاہدی نے بتایا کہ جلوس ایک مسجد کے سامنے پہنچنے تک پرام تھا مسجد کے اندر نماز ہو رہی تھی لیکن جلوس میں شامل کچھ شرکانیں اونچے آواد میں میوزک بجایا گالیاں دینے لگے مسجد میں داخل ہوئے اور سہن میں زافرانی جھنڈا لگانے کی کوشش کی جس کے بعد اس کے جواب میں پتربازی کی گئی لیکن دیلی پولیس نے اپنے طور پر جو ایف آی آر دچ کی ہے اس میں ایسی اسٹیال آئنگیزی کا ذکر نہیں ہے اور کہا گیا ہے کہ شام چھ بجے کے قریب تشدد اس وقت شروع ہوا جب انسار نامی ایک شخص اور اس کے ساتھیوں نے جلوس کے ساتھیوں سے بہت شروع کی اور جن چودہ افراد کو اتوار کو گرفتار کیا گیا ہے وہ سبی کے سبی عقلیتی طبقے سے تعلق ہوتے ہیں جبکہ شعبہ آترا کے دوران بھارت میں رہنا ہے تو رام رام کہنا ہوگا جیسے اسٹیال آنگیز نارے لگائے گئے تلوارے لہرائے گئے اور مسجد میں گھسنے اور بھگوہ لہرانے کی کوشش کرنے والوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ دیگر ملسمین کی شناف نہیں چاہ رہی ہے دیلی پولیس پر اس بات کیلئے ترقیدیں ہو رہی ہیں کہ اس نے شعبہ آترا کے دوران تلوارے اور پسٹول لہرانے نید اسٹیال آنگیز نارے لگانے والوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جبکہ ویڈیو میں وہ صاف صاف نظر آ رہے ہیں لیکن کوئی بھی کارروائی ان کے خلاف نہیں ہوئی ویڈیوز میں آپ تصاویر کھلے عام آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے صاف ان کے چہرے نظر آ رہے ہیں لیکن کوئی کارروائی ان کے خلاف نہیں ہو رہی اور ایسا لگتا بھی نہیں ہے کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی لیکن پور کھیری میں ہوئے تشدد کے اہم ملزیم آشیش مشرا کو سپریم کورٹ نے جھٹکا دیا ہے آشیش مشرا کی زمانت کو سپریم کورٹ نے رد کر دیا ہے اور انہیں ایک ہفتے کے اندر سرنٹر کرنے کا حکم بھی سادر کر دیا ہے مرکدی وزیر مملکت برائے داخلہ آجی مشرا ٹینی کے بیٹے آشیش مشرا پر لیکن پور کھیری میں کسانوں پر گاڑی چڑھانے کا الزام ہے اور یوپی اسمبلی الیکشن سے قبل علاباد ہائی کورٹ نے انہیں زمانت پر رہا کر دیا تھا وزی بی جے پی اکمرہ والی ریاستوں میں جرائم کی روک تھام کے آڑ میں اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دینے کے غرصے بلڈوزر کی جو خطرناک سیاست شروع بھی ہے اس کے خلاف قانونی جدوجہت کرنے کے لیے ہندوستانی مسلمانوں کی نمائندہ تنظیم جمعہ الماہند نے اس کے خلاف اب سپریم کورٹ کا دروازہ کٹ کٹا ہے سپریم کورٹ میں عرضی داخل کی گئی ہے جس میں عدالت سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ ریاستوں کو حکوم جاری کرے کہ عدالت کی اجازت کے بغیر کسی کے گھر یا دکان کو مسمار نہیں کیا جائے مولانا شد مدینی نے کہا کہ مدھبی شدت پسندی اور منافرت کی سیاہ آندھی پورے ملک میں چلائی جاری ہے اقلیتوں اور خاص طور پر مسلمانوں کو خوفزدہ کرنے کے جگہ جگہ سادشیں ہو رہی ہیں انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان میں اب قانون کی حکمرانی کا دور ختم ہو گیا ہے سزا اور جزا کے تمام اختیارات حکومتوں نے اپنے ہاتھوں میں لے لیے ہیں اس کے مو سے نکلنے والے الفاظی قانون بن گئے ہیں انہوں نے کہا کہ گروں کو زمین بوس کر کے موقع پر فیسدہ کرنے کی آئین کی نئی رید بن گئی ہے انہوں نے کہا کہ ہمارا ہزاروں بار کا تجربائی کے فساد ہوتا نہیں ہے بلکہ وہ کرائے جاتا ہے اگر انتظامیہ اور عرباب اس سیاست نہ چاہیں تو ہندوستان میں کہیں بھی فساد نہیں ہو سکتا انہوں نے کہا کہ علمناک پہلو اس بات کا یہ ہے کہ فسادات کے کسی ایک واقعے میں بھی قانون و انصاف کے تقاضیے کو پورا نہیں کیا گیا اور کسی قصوروار کو سزا نہیں دی گئی اور یہی وجہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فرقہ پرستوں کے حوصلے بلند ہوتے گئے ہیں ہر دوار نفرت انگیز تقاریر معاملے میں زمانت پر رہا ہوئے ایتین ارسنگھ ہانند نے ماجر پردیش کے انا میں ایک مذہبی تقریب کے دوران اپنی زمانت کی شرائط کے خلاف ورزی کرتے ہوئے پھر سے نفرت انگیز تقریب کے تقریب میں منتظمین نے ہندووں کو ہتھیار اٹھانے کی کھلی کال دی اور مقررین نے مسلمانوں کے قتل عام کا بھی اعلان کیا میں تو کہنا چاہتا ہوں کہ سات سال کے بعد جیسے بھارت کا پردان منتری مسلمان بنے گا بھارت اکھنڈ ہونا سرو ہو جائے گا یدی کچھ لوگ بھی اپنا سروس و پردان بلیدان کر کے درم کے لیے اپنے پریوار کے لیے لڑنے کو ختم ہو گئے تو دنیا میں جہادیوں کی یہ گلیچ قوم اسے کہیں جگہ بھی نہیں ملنے والی لیکن اس کے لیے ہمیں مٹنے کے لیے تیار ہونا پڑے گا خود مرنے مٹنے کے لیے بسی آپ کو یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ جس طرح کا ماحول ہندوستان میں حالیہ دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں وہ اس طرح کی نفرت پھیلانے کا آغاد اسی دھرم سنسس سے ہوا تھا جس میں یہ تین اور سگاراند شامل تھے لیکن شدید تنقیدوں کے بعد اور پوری دنیا میں بدنامی کے بعد اس کی گرفتاری تو ہوئی لیکن کچھ ہی دنوں میں وہ زمانت پر رہا ہو گیا اور اب پھر سے اس سے زیادہ سخت الفاظ مسلمانوں کے خلاف استعمال کیے جا رہے ہیں لیکن اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ہے ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ اب حکومتیں بھی اس طرح کی باتوں کو جائز ٹہرہ رہی ہیں اسے سب کچھ خود کر کے الزامات دوسروں پر کس طرح سے آئیت کی جاتے ہیں اس کی تعدہ مثال تمیلانڈو سے دیکھنے کو ملی جہاں تریولور کے بی جے پی سیکریٹری ستیش کمار خود کی ہی گاڑی کو آگ لگاتے ہوئے پک لے گئے دراصل اس نے الزام لگایا تھا کہ اس کی گاڑی پر پیٹرول بم سے حملہ کیا گیا لیکن جب سی سی ٹی وی فوٹیج ملی تو اس میں دکھا کہ یہ صاحب خود ہی اپنی گاڑی کو آگ لگا رہے ہیں اور الزام کسی اور پر ڈال رہے ہیں جس کے بعد پولیس نے انہیں گرفتار کر گیا ہے ہوں جس طرح کے حالات ملک میں ہم دیکھ رہے ہیں ملک میں جس طرح سے فرقہ بارانہ تشدد اور نفرت انگیز تقریر کے حالیہ واقعات جس طرح دیکھا جا رہا ہے تو اس پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اپوزیشن کے تیرہ رہنماؤں نے امن امان اور ہماہنگی برقرار رکھنے کی عوام سے اپیل کی ہے اپوزیشن لیڈروں نے ان مسائل پر وزیراعظم نیریندر موڈی کے خاموشی پر بھی سوال اٹھائے ہیں ایک مشترکہ بیان میں حضب اقتلاف کی تیرہ جماعتوں نے کہا ہے کہ وہ اس بات سے پریشان ہے کہ حکومت سماج کو پول رائز کرنے کے لیے کھانے پینے لباس عقیدے تہوار اور زبان جیسے ایشیو کا استعمال کر رہی ہے یہ بیان کانگریس صدر سنیا گاندی نیشنلس کانگریس پارٹی کے سربراہ شرط پوار مغرب بنگال کے عزیرالہ ممتہ بنرجی تملانڈو کے عزیرالہ ایمکے سٹالین اور جھارکنڈ کے عزیرالہ ہیمن سورین سمیت تیرہ رہنماوں نے جاری کے ہیں مشترکہ بیان میں حضب اقتلاف کے رہنماوں نے کہا کہ ہم حسیرازم کے خاموشی پر حیران ہیں جو ایسے لوگوں کے خلاف کچھ بھی بولنے میں نہ کام رہے جو اپنے قول و فعل سے تاثب پھیلانے اور معاشرے کو مشتہل کرنے کا کام کر رہے ہیں یہ خاموشی اس بات کا ثبوت ہے کہ ایسے پرائیوٹ مسلح حجوم کو سرکاری سرپرستی حاصل ہے ایک اور حیرت انگیز خبر جمہو کشمیر سے کہ یہاں کی ریاستی تحقیقاتی ایڈنسی نے اتوار کو زلہ بڑھگام سے ایک پیجڈی سکولر کو گیارہ سال قبل آن لین مگزین کشمیر والا میں انتہائی اشتیال انگیز اور فتنہ انگیز مقمول لکھنے کے الزام میں یو اے پی اے کے تحت گرفتار کر لیا ہے یو اے پی اے یعنی کہ جس کے تحت دو سال تک آپ کو بینہ کسی طرح کی عدالتی کارروائی کے جھیل میں رکھا جا سکتا ہے پولیس نے بیان میں کہا ہے کہ عبدالعالی فازلی کا مضمون غلامی کی بیڑیاں ٹوٹ جائیں گی جس کا عنوان تھا اس کا مقصد جمہو کشمیر میں بدامنی پھیلانا ہے اور اس کا مقصد نوجوانوں میں دشتگردی کو بڑھاوا دے کر تشدد کا راستہ اختیار کرنے کی ترغیب دینا ہے وہی اس کے تحت انہیں گیارہ سال پرانے مضمون کے لیے انہیں یو اے پی اے کے تحت ان پر کیس ترچ کر لیا گیا ہے مطاعتا ہے کہ کشمیر کے کئی صحافی اسی طرح کی الزامات کے تحت قید کے گئے ہیں حالی میں کشمیر والا کیریٹر فہد شاہوں یا ایک اور صحافی سجاد گل ہوں ان پر پیسے لگا دیا گیا تھا ایک ایسے وقت میں جب انہیں عدالت نے زمانت پر رہا کر دیا تھا جس کے بعد کشمیر میں صحافت پر قدغن لگانے کا الزام انتظامیہ پر لگایا جا رہا ہے اور یہاں کی آوازوں کو دبانے کا بھی الزام انتظامیہ اور رہاں کی پولیس پر لگ رہا ہے مدہ پردیش کے کھرگون میں جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں کے مکانات توڑے گئے انہوں کے نوجوانوں کو مقدمات میں پھس آیا گیا انہیں جیلوں میں ٹھوز دیا جا رہا ہے تو وہیں جن لوگوں کے خلاف ایف آیار درج کی گئی ہے جن کے نام ایف آیار میں درج ہیں وہ کئی حیرت انگیز خلاصے وہاں سے ہو رہے ہیں اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ جو دو افراد پر تشدد بھڑکانے کا ان پر الزام لگایا ہے ان کے اہل خانہ کا دعویٰ ہے کہ ایک شخص تو وہ تو ہسپتال میں زیر علاج تھا جبکہ دوسرا شخص وہ کرناٹکا میں تھا وہ وہاں تھا ہی نہیں لیکن پولیس نے ان کے خلاف ایف آیار ان کو نامزد ایف آیار میں ان کا نام درج کیا ہے ان کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ دونوں اب ان دور واپس آنے سے خوف زدہ ہیں کیونکہ انہیں گرفتاری کا خوف ہے فرید کو گیارہ اور بارہ اپریل کو کھرگون پولیس ٹیشن میں درج فساد کے دو مقدمات میں نامزد کیا گیا ہے آزم بارہ اپریل کے کیس میں فرید کے ساتھ شریک ملجم ہے ان دونوں پر دس اپریل کو کھرگون کے سنچے نگر میں ہنگا مارائے اور رہائشیوں کی املاک کو آگ لگانے کا ان پر الزام ہے مسٹر فرید کے علاقانہ نے بتایا کہ وہ گرنے سے زخمے ہونے کے بعد ڈسٹرک اسپتال کے اور توپیڈک ٹراما وارڈ میں زیر علاج تھے اور وہ نے سوال کیا کہ جب دس اپریل کو کوئی شخص اسپتال میں زیر علاج تھا تو وہ کوئی جرم کیسے کر سکتا ہے وہیں ایک اور شخص کی بیوی کا کہنا ہے کہ وہ بیکری مصنوات کی فراہمی کے لیے کرناٹک میں گیا ہوا تھا اور وہ آٹھ اپریل کو کھرگون سے بیکری پروڈک کے ساتھ کرناٹکہ کے لیے روانہ ہوا تھا وہاں سے وہ مہران شرکی سولاپور اور دھولے گیا تھا واپسی میں وہ چودہ اپریل کو اندور پہنچا بتا دے کہ اس سے قبل بیحالیہ جھڑکوں کے بارے میں مدع پردیش پولیس کی تحقیقات اس وقت زیر بحث آئی تھی جب تین افراد جو کہ مارچ سے جیل میں تھے ان کو بھی زیلہ بروانی میں تشدد سے متعلق ایک کیس میں بطور ملزم نامزد کیا گیا ہے تو ناظرین ایتی خبریں کل پھر ہوگی ملاقات مزدام خبروں کے ساتھ تو اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ